علی بھائی مجھے بتائیے کہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سیدی میرے مرشدی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی ازان ہماری سماعتوں سے چھو کر نہیں گزری ہم نے اس ازان کو سونا نہیں ہم اپنی مساجد میں لاؤڑ سپیکر سے جو ازان سنتے ہیں وہ ازان صحیح ہے جو اہل تشیعہ مکتبہ فکر کے جانب سے ازانیں دی جاتی ہیں وہ ازان صحیح ہے اہل تشیعہ نے جو چیزیں بیچ میں کچھ ایڈ کر لی ہے نا یہ کچھ عرصہ پہلے ہی انہوں نے ایڈ کی ہے ازان وہی ہے جو اہل سنت کے ہاں دی جاتی ہے اس میں جو الفاظ ہے نا حیعہ علا خیر العمل اس طرح کی کچھ روایتیں اہل سنت کے ہاں بھی پائی جاتی ہیں لیکن وہ اس طریقے سے مضبوط روایتیں نہیں ہیں جو مضبوط روایت ہے ابو دعوت کے اندر اور سن نسائی کے اندر نبی الاسلام نے ازان خود تعلیم فرمائی ہے صحابہ اکرام کو کچھ حصہ اس کا موجود ہے ایون یہ جو پبلی کے اندر ایک مسکونسپشن ہے کہ یہ السلام خیرم من النوم حضرت عمر نے داخل کیا یہ ایک بے سند روایت تھی الموتہ امام مالک میں اس کی وجہ سے یہ ایک پبلی کے اندر عام ہوگی ورنہ ابو دعوت میں سن نسائی میں اور ایون مشکات کے اندر موجود ہے نبی الاسلام فجر کی ازان میں خود یہ تعلیم فرماتے تھے السلام خیرم من النوم اور باقی وہی الفاظ ہیں جو عام اہل سنت کے ہاں ازان دی جاتی ہیں البتہ اقامت جو ہے وہ اکیری ہوگی جس طرح اہل حدیث دیتے ہیں اور مکہ اور مدینے میں اکیری 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 جاتی ہے کیونکہ بخاری میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام ازان کے کلمات دہرے اور اکیری تعلیم فرماتے تھے البتہ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر اور ابو دعوت کے اندر تو بڑی تفصیل کے ساتھ ہے ازان ترجیح یعنی جس میں آپ اشدو اللہ 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 چار دفعہ کہتے ہیں اور اشدو اللہ محمد رسول اللہ چار دفعہ کہتے ہیں اس ازان کی جب اقامت ہوگی نا تو چونکہ وہ چار گناہ ہو چکے ہیں تو اس کی اقامت ڈبل ہوگی جس طرح ہنفی دیتے ہیں ہنفیوں کی جو اقامت ہے نا یہ اس صورت میں جب آپ ازان میں وہ کلمات چار دفعہ کہیں تو وہ جو ابو دعوت کے اندر حدیث ہے کہ نبیل اسلام نے ازان کے جو کلمات ہیں وہ انیس مرتبہ اور اقامت کے سترہ مرتبہ تعلیم فرمائے تو انیس اسی وقت پورے ہوتے ہیں جب وہ چار چار دفعہ ہو تو اس کی اقامت تو اس طریقے سے ہوگی وہ کبھی کبھار اہل حدیث کے ہاں بھی دی جاتی ہے ترجیح والی تو اقامت اور ازان کا جو سلسلہ اہل حدیث کے ہاں چل رہے ہیں یہی سنت کے مطابق ہے ازان تو سب کی ٹھیک ہے اور باقی یہ جو آپ کی سپیکر کے حوالے سے بات ہے اس میں میں ایڈ کر دوں یہ سپیکر کے اندر ازان دینا یہ کوئی اسلام کا حصہ نہیں ہے یہ زیادہ تر تو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث ہی بنا ہوا ہے یہ کونسی اسلام کی خدمت ہے کہ آپ کے فجر کی نماز کے اندر پانچ نمازی آتے ہیں اور آپ لوگوں کو ازان کی آواز کے ذریعے اتنے بڑے بڑے سپیکر لگا کے جو لوگ مساجد کے قریب رہ رہے ہیں نا یقین کریں وہ صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے ازان کا اترام کر رہے ہیں ادر وعیس جتنی مشکل ان کی زندگی ہے اور اگر خدا نہ خواستہ وہاں کوئی مریض ہو اس کے لیے بڑی تکلیف دے چیز ہو جاتی ہے اس حوالے سے تو یہ کوئی سنت نہیں ہے اس طریقے سے یہ تو ایسے ہی ہے کہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں کوئی شخص جا کے لوگوں کے گھر پہ کھڑا ہو کے ان کے کان پہ جا کے ازان دیتا ہے اس سے زیادہ آواز اس سپیکر میں آتی ہے تو یہ کیا سنت ہے بس اجبالہ نے ایک آواز آنی چاہیے اس زمانے میں سپیکر نہیں تھا تو بس ٹھیک ہے ازان ہوتی تھی آج کل تو سپیکر کی ویسی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس گھڑیاں ہیں ہمیں ازان کی آواز نہ بھی سنائی دے تب بھی ہم گھڑی کو دیکھ کے مسجد میں جاتے ہیں یعنی یورپ اور امریکہ میں تو بالکل کوئی آواز نہیں ہے تو لوگ کیا مسجد میں نواز جماعت سے نہیں پڑتے مجھے بھی سالہ سال ہوئے ہیں ہم نے گھڑی کا حساب رکھا ہوتا ہے کہ ایک بجے جمعہ ہے یا ڈیڑھ بجے جمعہ ہے اور اثر کی نواز چار بجے ہے تو ہم گھڑی کے مطابق جاتے ہیں ازان کی آواز آئے نہ اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہوتا تو میرے خیال ہے یہ ازانوں کا یہ والا سلسلہ کہ پورے پورے ایک سپیکر کے سٹینڈ کھڑے کیے ہوئے ہیں اور لوگوں کو تغلیب میں ڈالا ہوا ہے اگر یہاں اس چیز کو ختم بھی کر دیا جائے تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں انڈیا میں پچھلے دنوں گورنمنٹ نے پمندی لگائی اور مسلمان وہاں پر ہنگامہ کھڑا کر رہے ہیں یا آپ اس بات کے اوپر ہنگامہ کھڑا کر رہے ہیں کہ جو اسلام کا اس حوالے سے تو کوئی رکن ہی نہیں ہے کہ آپ نے سپیکر میں ازان دینی ہے ازان سپیکر کے بغیر ہی دینا سنت ہے سپیکر میں دے دیں گے جائز ہیں اور اسی طریقے سے مسجد کے اندر بھی اگر سپیکر آپ نے لگانا ہے تو اس صورت میں لگائیں کہ اگر نمازی بہت زیادہ ہے یہ نہیں ہے کہ آپ مسجد کے اندر پانچ نمازی کھڑے ہیں اور آپ نے سپیکر کے ذریعے پورے محلے میں شبینے کی آواز جا رہی ہے اور لوگوں کو جانبوچ کے آپ تنگ کر رہے ہیں کئی مریض بھی ہیں اس میں اور اگر کوئی آ کے بات کر لے تو آپ ان کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگا دیں تو میرے حال جذبات کی بجائے نا اقلن ان معاملات کو دیکھنا چاہیے صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ عنہ کے دور میں جب مسلمانوں کی عبادی بڑھ گئی اور مسجد میں زیادہ رش ہوتا تھا تو پھر انہوں نے پیلل میں ایک ازان بزار میں شروع کروائی سپیکر تو نہیں تھا جو انہوں نے مسجد میں دو ازانیں شروع کر دیں بلکل غلط ہے ازان پیلل میں ایک ہوگی ایک مسجد میں ایک بزار میں تاکہ ان تک آواز پہنچ جائے اس کا آج کل ایک موڈرن طریقہ سپیکر کے ذریعے اس طرح کی کوئی ضرورت ہے تو وہ آپ ضرور کریں ادر وائز سپیکر کو اس کام کے لیے استعمال کرنا اور پھر اس میں اللہ کا شکر ہے پاکستان میں تو پبندی لگ گئی اب یہ خطبات کے اوپر ورنہ تو یہ سٹوریاں کہانیاں ایک دوسرے فرقوں کو کافر ڈیکلئر کرنا یہی کچھ سپیکر کے اندر ہوتا تھا اب گورنمنٹ نے پبند کیا کہ آپ نے صرف عربی خطبہ دینا ہے جیسے ہی اردو تقریر شروع ہوتی ہے وہ سپیکر کو آف کرتے تھے اللہ کا شکر ہے میں تو بڑا خوش ہوں سوالے سے لوگ تو پہلی آپ کو آڑے ہاتھ لیتے ہیں اور اولٹا آپ یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ ازانیں جو مسلمانوں کے کانوں میں ازان کی فقط ایک آواز جاتی ہے یہ اس ازان پر جائیں نہ جائیں مسجد میں ایک آواز تو جانے دے اللہ کا نام تو جانے دے کان میں جی اس لیے کہ اس میں سے نکالنا کیا ہے اس کا اگر آپ نے کوئی ایڈوانٹیج لے لی ہے تو وہاں مجھے بتا ہے سکون کہاں سے ملتا ہے تو مریضوں کو پوچھے نا کہ ان کو سکون ملتا ہے کہ نہیں ملتا جب رمضان کی پوری پوری رات آپ لوگ شبینے چلاتے ہیں ربیل اول کی بارہ راتوں میں آپ نے ڈیک کے اوپر کوالیاں اور ناتیں لگائی ہوتی ہیں تو یہ اس تکلیف کا میں نے کہا وہ اظہار نہیں کرتے صرف آپ سے ڈرتے ہیں تو وہ تکلیف تو وہ کاٹ رہے ہیں چار بندے جوش کے اندر کہتے ہیں کہ ہمیں مزہ آ رہا ہے اس طرح تو مزہ ڈیفائن نہیں نہ ہوتا مزہ تو تب ہے کہ جب آ رہا ہو واقعی یہ تکلیف ہے کہ رات کو ایک شخص نے دس گیارہ مجھے سونے اور آپ نے ایک بجے تک کوالی لگائی بھی ہے اور شبینے کے اوپر آپ نے سپیکر کے ذریعے پورے محلے کے اندر تلاوت سنوا رہے ہیں لوگوں کو تو انہوں نے سونا نہیں ہے آپ اس کام کا ان کو ببند کر رہے ہیں کہ جو زیادہ زیادہ ایک نفلی چیز ہے اور وہ بھی آپ کے لئے کہ جو سن رہے ہیں محلے والوں کا کیا قصور ہے کہ آپ ان کو سنا رہے ہیں اور یہ میں جو بات کر رہا ہوں نا یہ اللہ کے شکر ہے یہ آپ تو کراچی سے ہے کراچی میں جو باپا جانی ہے علیہ السقادری صاحب بقاعدہ انہوں نے ویڈیو میں کہا ہے کہ یہ غلط ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے انہوں نے خود مانا ہے بہت کم بھی ہو گئے نا وہ تو لاؤڈ سپیکر سے ہاں ڈی ہاں ڈی ہاں پہلے بہت زیادہ تھے تو کم ہو گئے جا جا